السلام علیکم سٹورنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ لوگوں کے خیریت سے ہیں اور بقائدگی سے آپ ویڈیو لیکچرز ریسیف کر رہے ہیں اور اگر ویڈیو لیکچرز آپ ریسیف کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ ان کو go through بھی کر رہے ہوں گے اور چیزوں کو in the sand بھی کر رہے ہوں گے تو اسی سلسلے کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے operating system which is actually the part of your course یاد رکھیے گا بیٹا کہ ہم نے ہر اس ٹاپک کو جو کہ آپ کو کرکلم کے اندر آپ کی جو کورس آوٹلائن یونیورسٹی کی طرف سے کی گئی ہے ہم نے ہر اس ٹاپک کو کور کیا ہے اب تر جتنی بھی sessions ہم نے conduct کی گئی ہے ٹکے تو پلیز ان ویڈیوز کو بغور دیکھئے گا اور اس میں سے چیزوں کو understand کر کے assignments کے لیول کیا کر یا پھر paper کے حوالے سے prepare کرنے کے اپنے آپ کو اور اپنی knowledge کو update کرنے کی کوشش کی جئے گا اور اگر وہ portion ہوں تو پلیز آپ کے خاص ایک group available ہے اس کیوٹ کا تو آپ اس میں آکر کے questions کر سکتے ہیں ٹکے the relevant courses جو ہمارا آج کے session کا بہا قیدہ آغاز کرتے ہیں آج کا topic ہمارا جیسے کہ میں نے earlier کہا آپ کو that is the operating system چیز اگر آپ آپ guys کی کو دیکھیں تو operating system ساتھ ایک word میں نے اس لکھا ہے تو اس 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 the abbreviation جہاں ہم اس بولیں یا پھر ہم operating system بولیں that means the same thing اکثر کہیں آپ کو word OS لکھابا نظر آئے گا کہیں آپ کو word operating system جو ہے وہ لکھابا نظر آئے گا تو OS بولا جائے یا operating system بولا جائے these are the terms which can be used interchangeably ٹھیک ہے تو operating system کی ہم بات کریں یا اسی طرح سے operating system کے لیے ایک اور word بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں system software جس کو ہم کہتے ہیں system software تو تین چیزیں ہمیں دیکھنی ہم operating system بولیں ہم OS کا word استعمال کریں یا ہم system software بولیں that means the same thing پہلی چیز تو اب یہ ذہن میں بالکل clear کر لیجئے گا کہ اگر اس پیپر میں question آ رہا ہے وہاں پہ اگر word OS استعمال کیا واہ ہے word operating system OS لکھا واہ ہے operating system لکھا واہ ہے یا system software لکھا ہے تو ان تینوں سے مراد ایک ہی چیز ہے آپ نے یعنی کہ سوال ایک examiner آپ سے operating system کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے اور پہ جو سوال ہے اپس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے گا تو جب ہم operating system کی بات کرتے ہیں تو operating system is like جس طریقے سے ہمارے پاس ایک ہم نے انیشیلی چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ہم ایک ہارڈویر ایک باکس مارکت سے پرچیز لے کر کے آتے ہیں جس کو ہم CPU کہتے ہیں جب وہ CPU ہمارے پاس ہمارے گھروں میں پہنچ گئے تو بات یاسے یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پلاگ ان کریں ہم اس کو پاور پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ایک پلاگ سٹریز رکھائے گا وہ capable نہیں ہوگا کہ کچھ کام نزید آگے کر سکے اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کوئی خراب باکس کھول کر خرید کر کے لئے کیا ہے جس کو آپ نے ان باکس کیا اور آپ نے اس کو پلاگ ان کیا تو وہ کچھ نہیں کر رہا ایسا نہیں مقصد کیا ہے کہ that is simply a hardware and in order to get functions out of that particular hardware in order to use the resources use the peripheral devices and the hardware which is in that particular box جس کو ہم CPU کہہ رہے ہیں ہم جب اس کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں اس سے 15 حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو پیرفیرل ڈیوائیس جو آپ کے box کے اندر مدھر کوٹ کے اوپر پلیس کی جا رہے ہیں انہی تمام وہ چیزیں جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر سیکھی ہیں اس لئے ورڈ میں آج اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر انہی ترمیناولوجیز کا استعمال کر رہا ہیں it is very necessary اگر وہ لیکچرز آپ نے کنٹینیوٹی کے اندر ریسیف کی ہیں سمجھے ہیں تو پھر آپ کو بھی پرابلم نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا کہ وہ جہاں ہم ایک box پرچیز کر کے لیے کر کے آگئے تو کیا ہوا وہ اٹھے گئے اس کا کیا مکتہ تھا خراب تھا نہیں آتا مقصد کیا تھا کہ اس کے اندر اس آپریٹنگ سسٹم کی کمی تھی جو کہ اس ہارڈویر کو جان بخش دیتی یعنی کہ اس کو زندہ کر دیتی یعنی بات ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اپنے ایک human architecture کو دیکھے human anatomy کو دیکھے تو یہ ہمارا جو پوری ایک human body ہے that is actually the hardware جس کے اندر ہمارے پاس ہاتھ بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں every hardware یعنی کہ for example جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہم ان کو لکھنے کے لیے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے آئیز ہم ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے ears ہم ان کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس different functions جو ہیں جیسے کہ hard that is the pumping organ تو مقصد ہمارے پاس کیا ہے کہ every hardware in the human as well جو ہے وہ ایک خاص functionality کے اندر لگاوا ہے ہر ایک چیز کا اپنا ایک خاص function ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر بھی ایک operating system جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہمارا جو hardware جو کہ ہم computer کی شکل کے اندر purchase کر کے لے کر آئیں وہ اس وقت تک live نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر روح نہیں کوپی جائے گی جب تک اس کے اندر روح نہیں جائے گی اور اس روح کا نام کیا ہے operating system یہ بات میرے سال سے میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش دی ہے کہ آپ کے operating system کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو install کرنا پڑے گا کسی بھی computer کے CPU کے اندر یعنی وہ box ہے جو computer جس کو آپ core i5 core i7 کے نام سے جانتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے operating system کو install کیا جاتے ہیں and sometimes آپ کے پاس pre install phone کے اندر بھی آپ کو مل جاتے ہیں license version کی شکل کے اندر ٹھیک ہے دی دونوں باتیں تو بات کیا تھی کہ anyhow operating system is there تو ہم ضرق کی definition کی طرف آتے ہیں کہ an operating system is a collection of software that manages the computer hardware resources and provides common services for the computer ٹھیک ہے operating system is a vital component of the computer system in order to get functions out of ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے کیا کہا operating system is the vital component vital کا مقصد وہی زندگی وہی life ہے vital سے مراد ہماری life ہے ہم لبزی معنی کرنے ہمارے پاس جس operating system ہے that actually bringing life into that particular hardware ہم اس کو استعمال کرنے کے قابل بنا پاتے ہیں جب ہم اس کے اندر operating system کو انسٹال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم تھوڑا سا آگے چلتا ہوں یہ تو ایک چھوٹی سی بریف انٹرڈکشن تھا آپریٹنگ سسٹم کے حوال سے پیٹا یاد رکھئے گا سٹوڈنس کے میں نے اس کے اندر ہر آپریٹنگ سسٹم کے حوال سے چھوٹی سی چھوٹی اس کو کبر کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اپنے اسی لیکچر کے اگلے پارٹ کے اندر اس کو یہاں سے سیمپل سے ڈیٹیل کی طرف لے کرتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بیٹی سن کی آپریٹنگ سسٹم کے کونسپ کو انسٹینڈ کرنے کی کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے اب آتے ہیں جناب ہسٹری آف آپریٹنگ سسٹم کی تو ہم نے کیا دیکھا جب کمپیوٹرز بنا لیے گئے کمپیوٹرز ڈیولپ کر لیے گئے ہمارے پاس کمپیوٹرز کے اندر دیولپمنٹ کا سلسلہ آغاز ہو گیا تو ہمیں ایک چیز ایک سوفیئر کی ضرورت پیش آئی اس سوفیئر کی ضرورت پیش آئی کہ جو کہ ہمارے سسٹم کو توفر طور پر منج کر سکے توفر طور پر ہمارے سسٹم کو ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں استعمال کرنے کے قابل شکل میں پروائیڈ کر سکے تو لوگوں نے ریسرچز نے ڈیولپرز نے سوچا کہ یار ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے تو ایک چیز جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کے نام سے جانتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف کام شروع ہو اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی حوالے سے تو آپریٹنگ سسٹم پر پرسٹ دیولپ ان دی لیٹ نائنٹین سفٹیز دیکھے جی لیٹ نائنٹین سفٹیز کے اندر ہمیں آپریٹنگ سسٹم کی اگر ہسٹری دیکھیں جہاں اس کی روٹس دیکھیں تو ملتی ہیں مقصد کیا تھا تو مانیز تھی ٹیپ سٹوریج آپریٹنگ سسٹم پر پرسٹی دیولپ ان نائنٹین سفٹیز اس کے بارے تنہا آپ IBM 701 جس کو جرنل موٹرز ریسرچ لیب میں ایمپلیمنٹ کیا گیا یہ اس کا پہلا انسیم دیشن مد سکسٹیز کے اندر آپریٹنگ سسٹم کو بنایا گیا دیولپ کیا گیا ایدوانس کیا گیا اور اس کو دس ویرا کے اندر اندر انسٹال کے پی یوز کرنے کی کوشش کی تھی لیٹ نائنٹین سکٹیز کے اندر ہمیں فرس ورزن آف یونیکس یونیکس آپریٹنگ سسٹم کا جو ورزن ہے ڈیولپ فرم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈسک آپریٹنگ سسٹم جائے وہ ملتا ہے اور ڈسک آپریٹنگ سسٹم جی ہاں ڈوس جس کو کہا جاتا ہے ڈی او ایس ڈسک آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ڈوس کے بعد ہمیں ایک اور وینڈوز بیس انوائرمنٹ ہمارے سامنے ڈوس اور وینڈوز اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو میں فوٹوچپ بیف کر دیتا ہوں آپ کے بعد ڈوس وز دی آپ کے پاس سی ایل آئی کائنڈ آف آپریٹنگ سسٹم جی ہاں سی ایل آئی سی ایل آئی ہمارے پاس ہے کمانڈ لائن انٹرفیس آپ کے پاس ایک گرائٹیکل یوزر انٹرفیس ہے دوس میں نہیں میری ہمیں بلکہ وہاں پہ جو دوس آپریٹنگ سسٹم ڈیویلپ کیا گیا تھا وہاں پہ کمانڈز کو رکھا گیا تھا وہ بھی جو بھی پروگرامٹ یا جو بھی کمپیٹر یوزر تھا اس کے لیے نیسیسری تھا کہ جنہ آپ اس کمانڈ لائن کو استعمال کریں اور پھر سسٹم کی سسٹم کی رسورسز کو استعمال کریں آپریٹنگ سسٹم ہمیشہ یاد رکھیں گا ہمیں ایک کمپیٹ انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے جی ہاں میں نے کہا کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک کمپیٹ انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے انوارمنٹ سے کیا مراد ہے میں بھی ہسٹری سے تھوڑا سا اگلے اپنی ٹوپک کے طرف آؤں گا تو میں وہاں آپ پروائیڈنگ سسٹم کی مزید باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو اس کی پھر انڈسٹینڈنگ میں آسانی پہ اشارت ہوئی ٹھیک ہے جی اس وقت تک آپ ہسٹری کو بہت سے سمجھے گا اس چیز اکینا ضروری ہوتی آپ کے پاس اس لئے میں نے ہسٹری کو یہاں پہ انکرور کیا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بلکل سمپل سے ہم آہستہ 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 آپ کے پاس اس کے ساتھ سلوری گراجولی موو کریں ہم بات کر رہتے ہیں ڈوس کے حوالے سے کہ ڈوس جو تھا ہمارے پاس اس کو ڈسک آپرٹنگ سسٹنگ کے نام سے جانا جاتا تھا جانا جاتا ہے was the کمانڈ لائن انٹریفیس سی ال آئی پلیز نو دون کر لی جی کہ سی ال آئی سنگراد ہے ہمارے پاس کمانڈ لائن انٹریفیز تیل آئے جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی انوارمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ جو پرگرائمر ہے جہاں پہ جو یوزر ہے وہ وہاں پہ آپ کے پاس کمانڈ کو استعمال کرتا ہے کمانڈ سسٹم کو پروائیڈ کرتا ہے اور پھر سسٹم اقارڈنگ دو دائٹ پرٹیکلر کمانڈ جو کہ یوزر کی طرف سے یوز کی گئی ہے اس کے پتابق رسپانڈ کرتا ہے it was a bit technical kind of environment جی ہاں اب کتنا بھی مشکل نہیں تھا لیکن بات یہ تھی کہ ایک آپریڈنگ سسٹم جس کو استعمال کرنا ہے یوزر میں تو اس کے لیے لازمی تھا اس ڈاس آپریڈنگ سسٹم کے حوالے سے کہ اس کو کمانڈز استعمال کرنا اور کمانڈز کی آگاہی ہونا یعنی کمانڈز کون کون سی ہوتی ہیں کس ایکٹیویٹی کے لیے کون سی کمانڈز کی ضرورت ہوتی ہے اس سب کا علم ہونا معلوم ہونا اور پروپر سنٹیکس کے حوالے سے اس کو کمٹیوٹر کے اندر اس انوائرمنٹ میں یوز کرنے کے بارے میں کچھ ٹیکنیکل نوہاو کا ہونا لازم تھا پھر یہ جو انوائرمنٹ تھی جیٹھو اس کی نوائرمنٹ تھی جو کہ سسٹم کو استعمال کرنا چاہتے تھے تو ان کو ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی ضرورت پر شاہدی تھی کہ وہ اس کمانڈ کو استعمال کرسکیں چلا سکیں تو جناب پھر ہوا کیا کہ وینڈوز یعنی کہ مائکروسوپٹ تھا انہوں نے ایک وینڈوز نامی آپریٹنگ سسٹم مارکٹ کے اندر لے کر کیا ہے جو کہ قدر آسان تھا اور اس نے ایک دم سے پاپولیارٹی گین کری کیا پاپولیارٹی گین کرنے کی وجہ کیا رہی اس آپریٹنگ سسٹم کی کہ instead of the CLI یعنی Command-Line Interface it was a GUI-based operating system GUI graphical user interface based operating system یہاں پہ اس operating system میں user کو اس حد تک پوری بیرینٹی کر دے گئی کل کمانڈ نا لکھیں بلکہ کیا کریں آپ کے پاس وہاں پہ ایک graphical environment آپ کو جائے گی آپ کو screen مل جائے گی ایک interface مل جائے گی اور آپ iek پوائنٹ انکلک انوائرمنٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے جہاں پہ آپ کے پاس کماند کے بجائے ماؤس کو استعمال کیا جائے گا اور سمپل آپ کلکنگ سے وہ تمام کے تمام کام جو پہلے انسٹرکشنز کے ذریعے کیے جاتے تھے اب وہ یوزر کو آسانی پروائیڈ کر دی گئی کہ وہ اس سمپل کلک انوائرمنٹ کے اندر جائے کسی کماند کو استعمال کی بخیر اپنے کمپیوٹر سسٹم کو مینیز کرنے کی بات کریں ٹیک ہے جی چلیں جی کہ آپ کے ہم آتے ہیں، جناب an operating system is a this is an interfaist which acts as an interface between the end-user and the computer hardware ہم نے کیا بات کری پہلی line کیا ہے کہ ج وقتاری آسان ہے انٹر فیس کہتے ہیں جناب ایک ایسی انٹر میڈیری لیئر کیونکہ دو لوگوں کے ترمیان میں موڈ آف کممینکیشن کا ذریعہ بنے یعنی کہ ہم اس کے ذریعے کمانز دے بھی سکیں اور اس کا جو آوٹ پٹ ہے اس کو پریسیو بھی کر سکتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک پیچ میں ایک ایس انٹر فیس کام کر رہا ہوتا ہے یوزر اور کمپیٹر ہارڈ ویر کے ترمیان میں مثال یہ ہے کہ جناب ہم اگر تھوڑ گے کے لیے سوچیں اس سٹیٹمنٹ کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اگر ہم اپنے سسٹمز میسے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپریٹنگ سسٹم کو نکال گے تو کیا آپ اپنے سسٹم سے کمینکیشن کر پائیں گے کیا کوئی انسٹرکشن کیا کوئی کمانڈ آپ اپنے کمپیٹر سسٹم یا کمپیٹر میں موجود ہارڈ ویر کو دے پائیں گے ہرگز نہیں کیا جو کمپیٹر ہارڈ ویر آپ کوئی بھی بات آپ کو کوئی بھی چیز سکرین پر دسپلے کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر پائے گا نہیں بات کیا دکھئے گا میں نے کہا in the absence of the operating system تو کیا بات ہم نے سیکھی کہ اب انٹرفیس کا کانسٹ میرے خیال سے بات کو خیر ہو جانا چاہیے کہ اب ہم نے operating system کو انڈکٹ کر دیا اس انوارمنٹ میں ہم operating system کو لے کر کے آگیا جیسے ہی operating system آئے آپ کو قولم سے آج کے زمانے کے حوالے سے ایک graphical interface مل گیا اب جو اگر آپ کو چیز save کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی اس operating system کو as an intermediate interface استعمال کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں drive کو select کرتے ہیں data کو save کر دیتے ہیں اس drive سے data آپ کو required ہے آپ جاتے ہیں system میں جاتے ہیں drive کو click کرتے ہیں file آپ کو نظر آتی ہے file کو click کرتے ہیں file آپ کو screen کو پر energy ui کو پر display ہو جاتی ہے تو یہ سارا کا سارا کام کر کون رہا ہے ان applications کو اس environment کو manage کون کر رہا ہے تو اس چیز کو manage کرنے والی handle کرنے والی چیز ہے وہ ہے جنب آپ کے پاس operating system operating system نہ صرف آپ کے computer hardware کو manage کر رہا ہوتا ہے بلکہ operating system is developed to manage the other application programs as well تو میں operating system کو یہ کہتا ہوں اور یہ ایک ایسا platform ہے جو کہ آپ کے پاس hardware اور software توبارا سنیئے کہ ایک ایسا platform ہے جو کہ hardware اور software کو درمیان user کو لے کر کے چیزوں کو آگے پہنچانے تک چیزوں کو آگے manage کرنے تک ٹھیک ہے جی؟ اپنا role یا اپنا چیدار ادا کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس جو بھی operating system کو استعمال کر رہے ہیں جو بھی operating system ہم نے اپنے system install کر کے رکھا ہو تو وہ آپ کا operating system ایک اسی particular period of time میں software سے communicate بھی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے hardware سے بھی communicate کر رہا ہوتا ہے software سنمران میری یہاں پہ application software سے application software is like جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں MS Word کی بات کرتے ہیں ہم کسی game کی بات کرتے ہیں یا پھر آپ کے پاس موجود internet کو access کرنے کے لیے chrome kind of browsers اگر آپ کے پاس available ہیں تو ہم اتری بات کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہوا کہ یہ ساری کی ساری activity ایک ہی program run کر رہا ہے اور اس program کا نام ہے operating system ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہم اس چیز کو اب سمجھ چکے ہیں کہ آپ operating system is a platform چونکہ allow کرتا ہے اپنے اوپر کے وہ hardware سے بھی communicate کر سکے اور different applications اس platform کے اوپر run ہو سکے جی ہاں اس platform کے اوپر different application run ہو سکے run ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ یہ سوچ کیجئے کہ مجھے بتائیے کہ اگر کیا آپ کے پاس windows جس کو ایک operating system کہا جاتا ہے بھی میں نے آپ کے سامنے نام recall کیا تھا جب ہم history of operating system discuss کر رہے تھے تو اگر آپ کے سسٹم میں windows نہیں ہے تو کیا ms word run ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اگر آپ کے operating system کی presence آپ کے computer میں نہیں ہے تو کیا آپ کا computer system live ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو یہ ہے جناب اس کی ایک main operating system کی presence جو اپنے آپ کو خود منوا رہی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک platform پروائید کر رہی ہوتی ہے کہ آپ operating system کو استعمال کرتے ہوئے hardware سے communicate کر پائیں اور آپ جو موجود application programs ہیں application software ہیں ان سے بھی آپ via operating system channel پہنچ پائیں اور ان سے communicate کرتے ہیں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی چیز کو میں نے یہاں پہ ایک pictorial form کے اندر آپ کے لئے screen کے پر جیسا کی diagram آپ دیکھتے ہیں جو یہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس computer hardware ہوتا ہے بیچ میں آپ کے پاس interface کے طور پر operating system ہوتا ہے اور thirdly آپ کے پاس end user ہوتا ہے تو یہ بات جو پر بیان کی گئی تھی اس کی tutorial representation ہے جو آپ کو screen کے پر سیسٹم سے ہو کے جانا پڑے گا اور اگر اند یوزر نے بھی کوئی چیز اگر اپنے ہارڈویر تک پہنچانی ہے یعنی کہ پروسیسر کو کوئی انسٹرکشن دینی ہے سٹوریج میں کوئی دیٹا موجود ہے اس کو ایکسس کرنا ہے تو بھی اس میں درمیان میں آپ کو اپریٹنگ سسٹم نظر آ رہا ہے تو اپریٹنگ سسٹم is actually the intermedial between the hardware and the end user and it is actually a platform جہاں پہ hardware اور application softwares run ہو سکتے ہیں ٹک ہے جی؟ ٹک ہے آپ کے پاس اب ہم move کرتے ہیں جنب کچھ اپریٹنگ سسٹم کے کچھ main task کے حوال سے بات کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ بڑا جنرل سا میں ایک information آپ کو provide کر رہا ہوں ٹک ہے جی؟ بڑے simple سے slowly gradually میں technical چیزوں کی طرف move کر رہا ہوں ٹک ہے جی؟ اب اس write-up کو جو اس وقت آپ کے screen کے پر display ہو رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو میں نے تھوڑا سا اور اس چیز کو اس information کو جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں relating to the operating system میں نے اور تھوڑا سا اور technical انداز میں بیان کرنے کی ایک کوشش ہی ہے now operating system is a software which performs all the basic tasks like اب ہم یہاں پہ ان task کا زکر کر رہے ہیں جو technically operating system کا job ہو سکتا ہے operating system کا technical کام ہو سکتا ہے تھکے دی؟ the basic like file management memory management process management handling input and output and controlling the peripheral devices such as this drive and the printers جو آپ کے پاس آپ کے operating system کی ہوتی ہے اب اگر آپ screen کے اوپر دیکھیں تو آپ کو operating systems کچھ نظر آ رہے ہیں جی ہاں ہمارے پاس کچھ ایک نہیں بلکہ different kinds of operating systems ہیں وہ market کے اندر exist کرتے ہیں اور کچھ اس کا مارکٹ شیئر ہے آپ کے پاس operating systems کے حوالے سے وہ آپ کے پاس اس diagram کے اندر مزر آ رہا ہوگا یہ کچھ میں نے ایک distribution market جو capture کر رہا کی ہے different operating system نہیں میں نے اس کے چھوٹی سے picture آپ کو define کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ وارڈ ریٹوریل کون کے اندر اس کے پیسنٹیشن اس کو دیکھئی جیگا جس کے اندرے میں windows بھی نظر آ رہا ہے iOS بھی نظر آ رہا ہے Android بھی نظر آ رہا ہے اور ہمارے پاس Mac OS بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی Mac operating system ٹھیک ہے جی اور others کا جو شیئر ہے تو خلیقا آپ کے پاس 2% ٹھیک اب کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے اوپر ایک diagram میں بتایا چند نام لیے ہم نے تو ذرا ان ناموں سے کچھ familiarity کے انداز میں چیزوں کو تھوڑا سا clear کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس چند examples ہیں operating system کے حوالے سے اب میں نے examples کو یہاں پہ بٹا شامل students اس لیے کیا ہے کہ you may have a simple question in your paper کہ جناب operating system کیا ہوتا ہے define operating system and write some examples of the operating system تو جناب یہ اس کا جواب آپ کے پاس آ گیا اس کے اندر آپ نے operating system کو بھی define کیا آپ نے اس کے شیئر کو بھی discuss کیا اور آپ نے ان کے نام بھی لکھیا ان کے بارے میں 2-3 lineیں بھی لکھی آپ کے سوال کے requirement complete ہوگا کوئی پندرہ 20 نمبر کا سوال نہیں آتا آپ نے خود پیپر کو اگر آپ گوچھو کریں جو آپ کے پاس جو پیویس پیپر کے اپنے یا یا یونیورسٹی انسٹیوٹ کے اندر کندر کیے گئے ہیں تو وہاں پہ ڈیڈیل ڈسکریپشن میں جائے ہیں کہ آپ کے پاس صحیح correct to the point or specific معلومات جائے ہو examiner آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اب ہمارے پاس گزامپل سکیں کے حوالے سے آتا ہے کام نے آپ اور ترداری آپ کے پاس آپ نے آپ کے پاس آپ کے پاس آپ پاس آپ آپ 4D application software and 4D hardware to operate ہم آتے ہیں جناب چند مشہور operating systems کے حوالے سے جو نام ہم پڑھنے جائے ہیں that is the Mac Mac پڑھتے ہیں جناب Mac OS ٹھیک ہے جی Mac OS کا مقصد کیا ہے جناب یہ آپ کے پاس Apple جی ہاں نام سنا ہو شاید آپ لوگوں نے Apple جو ہمارے پاس تھی hardware developer ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس Apple کے fonts بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس Apple کے systems بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس Apple کے laptops بھی ہوتے ہیں تو بہنے کا مقصد کیا ہے hardware آپ کے پاس ہے چونکہ Apple کے نام سے market میں available ہوتا ہے تو اس hardware Apple کے جو systems ہیں ان کو run کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی یعنی کے Apple والے کون systems تمہارے کون Macintosh computers کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس Macintosh computers اس کو فورملی Macintosh کے نام سے اور Macs کے نام سے ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک operating system گیا وہ develop کیا گیا اور وہ جو operating system جو ہمارے ان Mac-based PCs کے اوپر laptops کے اوپر چلوہا ہوتا ہے وہ ہمارا Mac OS ہوتا ہے ٹھیک ہے جی چلے جی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے جنب اپنے اگل اس operating system کی طرف ہے جی جی اپنے اگل اس windows operating system linux is again the one of the most popular operating system جس طرح سے windows ایک popular operating system ہے اسی لحاظ سے linux کا بھی market میں اچھا خاصا share ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں security کے حوالے سے تو وہاں پہ microsoft کے جگہ linux operating system کو preferr کیا جاتا ہے اب linux operating system بھی ہمارے پاس ایک gui based environment پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ graphical user interface یا gui based environment جو ہے میں اب وہ linux میں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ user آپ کے پاس familiar ہوتا گیا windows کیا جانے کے بعد کہ وہ simple point and click environment میں move کریں چیزیں اس کے لیے manage کرنا انتہائی آسان ہو تو اس چیز کو linux میں understand کرتے گئے اپنے operating system کو اس چیز میں ڈھال لیا اور لوگوں نے اس چیز کو بہت positive لیا اور اس کو accept کیا اور linux نے اپنا market share بڑھایا اتنی بات ہے میں نے linux پیپر کر دیں لیکن میں نے اس security والی بات کو ابھی تک ڈسکوٹی نہیں دیا تو security سے مراد کیا ہے یہ linux کے ایک share کو market کے حوالے سے capture کرنے کا جو main reason رہا that was the security feature which linux provide and number two it is actually the open license model operating system open license model مرا ہمارے پاس کہا ہے کہ آپ کو کسی بھی license purchase کرنے کی ضرورت نہیں ہے linux آپ کو ایک ایسی environment provide کرتا ہے جہاں آپ اپنے operating system کو خود جا کر ایک customization کی طرف لے گی جا سکتے ہیں جی ہاں میں نے کہا آپ وہاں جا کر کے اس کے kernel یا nutshell programming انگر جا کر کے آپ اپنے operating system کو اپنی requirement کے مطابق customize کر سکتے ہیں codings کو آپ اپنے مرضی کے مطابق handle کر سکتے ہیں آپ کو جو feature چاہیے آپ ایک linux کے اندر programming کر کے اس feature کو enhance کر سکتے ہیں secure کر سکتے ہیں so this is the main reason linux نے آپ کے market کو capture کیا security کیونکہ ایک ایسی چیز کیونکہ آپ خود design کر رہیں تو اس کے feature ذاتی کو بتا ہے دوسرے کو اس کو decode کرنے میں time لگے گا اگر چار linux based systems موجود ہیں اس وقت اور چاروں کے اندر الگ 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 linux نقشل کے حوال سے programming کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی data hack کرنا چاہتا ہے تو اس کو چار different systems کو hack کرنے کے لئے چار different strategies apply کرنا پڑیں گے whereas اگر اگر ہم بات کرتے ہیں windows operating system کی تو windows operating system اتنا زیادہ common ہے کہ آپ اس کے پوری architecture کو کوئی صحیح سے understand کر لے تو وہ آپ کے پاس وہ سارے کے سارے grey areas آ جاتے ہیں سامنے more or less جن کو کوئی hacker target کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو security والا جو فیچے تھا وہ linux کے اندر ایک value added advantage کے طور پر شامل ہوا جو کہ provide ہوا لوگوں کو حاصل ہوا اس کی programming کی modification کرنے کے حوالے سے یا empowerment کی وجہ سے اس کے بعد جناب ہمارے پاس آتا ہے جناب one of the most widely used operating system which is the microsoft windows Microsoft windows جو ہے وہ ہمارے پاس different forms کے اندر ہمیں نظرائے different forms کے اندر starting from windows 3.1 اور ہمارے پاس windows 10 is the latest version کیونکہ آج ہم windows 10 اپنے systems کے اندر اپنے laptops کے اندر use کر رہے ہیں the microsoft windows was first released in 1985 جناب پہلے کب release کیا گا تھا 1985 میں جو ہے windows کا the first version ہے وہ market میں یہ منظریان پر لے کے آیا گیا تھا جناب وہ operating system کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں جناب کہ جو ایک operating system ہے اس کے کیا main important activities ہو سکتی ہیں کیا اہم کام ایک اہم ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں ایک operating system کی جو کہ اس میں ایک user کو پروائیڈ کرنے ہوتی ہیں ایک system level پہ handle کرنے ہوتی ہیں یعنی وہ کون سے اہم کام ہیں وہ کون سے اہم activities ہیں جو کہ ذمہ داری بن جاتے ہیں ایک operating system کے اور اس operating system کو operating system بناتے ہیں اس کو differentiate کرتے ہیں ڈوسرے software سے جی ڈوسرے software سے مقصد کیا ہوا کہ یہ وہ feature ہے جو کسی بھی operating system کا خاصہ ہو سکتا ہے جو کہ کسی اور application میں نہیں ہوتے کسی اور game میں نہیں ہوتے تو operating system کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ بنیادی خاصیت یہ بنیادی خصوصیت جو ہے وہ اس کو operating system جو ہے وہ بناتی ہے تو سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو security by means of the password and similar other techniques it prevents unauthorized access to the program n handed data یہ بہتا ہے apa جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوگی تاکہ کسی بھی کسیم کے اناتھرائیز ایکسس کو کمپیٹر کو ایکسس کرنے سے اور کمپیٹر میں موجود دیٹا کو ایکسس کرنے سے روکا جا سکے اب جب آپ اپنی وینڈوز کو لاغ ان کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو وینڈوز نظر آتی ہے وہ کہتا ہے جناب پاسورڈ بتائیے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے اور وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کو اللہ ہی نہیں کرتا آپری کے لاغ ٹاپ میں کسی بھی چیز کیا کسی بھی دیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے انلیس ان انٹل آپ ادھر اس پاسورڈ کو اس ٹیکس باکس میں ٹائپ نہ کرنے that is the feature of the operating system جناب ٹھیک ہے آپ کا دھر ہے ہمیں معلوم ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دھر ہے تو جناب آپ کے پاس کی تو ہوگی نا آپ کے پاس ادھر کی چابی تو ہوگی نا تو وہ جو چابی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس آپ کے کمپیٹر کے لیے آپ کے کمپیٹر کے لیے وہ کی to enter in your system is the password and nobody who is not the owner of that particular گھر house یا پھر اس پی سی کا جو main owner اگر نہیں ہے پی سی اس کو belong نہیں کر رہا تو وہ is unauthorized sex ہے اور اس unauthorized sex کو اس operating system ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس system کے انتر داخل ہو سکے control over system performance operating system کا ایک اور کام بھی ہے کہ جو responses ہوتے ہیں ان کو بھی manage گئے اگر ہم کوئی instruction اپنے input device کے حوال سے operating system کو دے رہے ہیں اور وہاں سے جو output generate ہوگا جا رہی ہے تو responses کو بھی وہ manage کرنا is the responsibility of the operating system job accounting ہمارا operating system جا ہے وہ ہر قسم کی job ہر قسم کی activity جو system performance کے حوالے سے وہ computer کو provide کی جا رہی ہی ہو ان job کو بھی one by one manage کر رہا ہوتا ہے اور ان jobs کا track اپنے پاس رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اس کو اس طریقے سے آسان پورا سکر دیتا ہوں امان دیا کہ آپ کے پاس ایک computer system ہے اس کے اندر ایک operating system ہے اور آپ کے پاس ایک printer ہے اور دس لوگ اس printer سے کوئی بھی چیز print out کے شکل میں hard copy کے شکل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر دس کے دس نے ایک ساتھ print کے command دے دی تو آپ کا printer اس چیز کا print out نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے computer کے لیے یہ ایک job ہے operating system اس کو ایک job complete کرے گا اور ہر PC سے آنے والی job کو اس کا وہ track record manage کرے گا اس کو وہ time frame provide کرے گا اور اس کی جب آپ کو جو ایک hardware سے develop کوئی گئی ہے وہ دوسری hardware یا دوسرا parapural device جو کو printer ہے اس تک one one by one اس تک پہنچائے گا اور پھر آپ تمام کے تمام جو لوگ کے جن کو وہ print out یا hardware hard copy required ان کو وہ چیز desired from me provide ہو جائے گی تو اس طرح سے activities کو manage کرنا jobs کو manage کرنا is the main responsibility of operating system error detection جی ہاں اگلا point ہے ہمارے پاس error detection اگر system میں کوئی errors آ جاتے ہیں تو وہ error messages بھی آپ نے صرف بیشتر دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کا operating system prompt کرتا ہے ایک window pop-up ہو جاتی ہے جنہا بھی problem آ رہی ہیں وائرس کو بھی threat ہے تو وہ دیکھ رہا ہے یا آپ کے operating system کوئی malfunctioning activity ہو رہی ہے تو آپ کے پاس pop-up کرتا ہے coordination between other softwares and the users جس کو میں نے view پر ڈسکس کیا کہ جناب آپ کا operating system جو ہے different softwares اور users کی درمیان میں ایک رابطے کا ذریعہ بنتا ہے کیا میں نے بہت سمپل fastness کو define کرنے کی کوشش کی اس کے پاس جناب ہمارے پاس چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں firmware اور ہم کہتے ہیں operating system جہاں difference کو include کرنے کا مقصد یہ ہی ہے تاکہ آپ اس چیز کو identify کر پھائیں کہ firmware کیا ہے operating system کیا ہے فرمویر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا code جو کہ manufacturer کسی chip میں integrate کر دیتا ہے جو آپ کو firmware فرمویر آپ کے پاس non-volatile میں رکھا جاتا ہے پہر اس operating system is the thing which is installed in your hard drive اور ہم اس کو ایک proper program ہمارے ہارڈسکینل store ہمارے ہمارے last point کرتے ہیں چیزوں کو conclude کرنے کی بات کرتے ہیں یہ advantages of the operating system ٹھیک ہے جی اگر ہم advantages of using operating system کے بات کرتے ہیں it is very easy to use ہمارے GUI based environment provide کرتا ہے ہمارا operating system offers an environment in which a user may execute programs and then the application اگر ہمارے پاس operating system نہیں ہوتا یا نہیں ہے تو ہم کسی بھی ایک program یا کسی بھی ایک application کو run نہیں کرتے ہیں پہلی چیز کہتی ہے practical user interface ہمیں ایک رنگین سی سکرین نظر آتی ہے جس پہ items ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان items کو پلک کرتے ہیں اس application program اس application software کو ایکسس کر پاتے ہیں وہ environment کمپیوٹر پروائید کرتا ہے وہ چیز execute ہو کر گئے ہمارے پاس run ہو کر اس پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تیسرا پون جنا the operating system must make sure that the computer system convenient to use جی ہاں ایک operating system کی ایک خاص advantage یہ بھی ہوتا ہے کہ اس operating system کو اس حد تک simplified رکھا جا سکے کہ ہر شخص بہ آسانی اس کو استعمال بھی کر سکے user friendliness والا جو ہے element operating system کے اندر رکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک operating system آیا اس operating system کو سیکھنے کے لیے پھر کہیں داخلہ لینا پڑا ہے کسی institute میں کسی technical course کی طرف جانا پڑا ہے نہیں operating system itself کوشش کرتا ہے کہ میں اتنا سادہ اتنا سمپل ہوں کہ بہ آسانی اگر ایک operating system سے دوسرے operating system کی طرف migrate کیا جائے پرانے version سے نئے version کی طرف جائے شہے جائے ہمارے پاس کمپیوٹر ستم کو ایک پیلز کو مانج کرنے کے لیول پر رسورس کو ستول کرنے کے لیول پر دفعن فائل ایکسٹینشن پروید کرتا ہے رسورس کو با آسانی ایکسس کرنے کا زریع بند ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس جو ہے اس ان اندیویر اس ان فیصلیت دیٹر between the hardware and software یہ وہ ستم software جا جو operating system میں وہ act کر رہا ہوتا ہے so students this was all about the operating system basics کے حوالے سے ہم نے operating system ہوتا کیا ہے operating system کو ہم نے تیر میں scan کرنے کی کوشش کی ہے in the next lecture میں operating system کے functions کو discuss کریں گا what are the functions or the features of the operating system ٹھیک ہے جی تو بات ابھی روکی نہیں ہے بات operating system کو اس کو زرہ بار سے go through کر لی جیگا اور functions of the operating system کے ہیں وہ میرا انشاءالوالا جی میں next lecture ہوگا جس کے اندر operating system کے functions کو discuss کریں گے I hope چیزیں آپ نے understand کر لی ہوں گی operating system کو میں نے بڑا simplified form میں سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی سوال ہے please don't hesitate do ask me a question اپنا خیال اٹھے گا اور اگلے topic جو کہ functions of operating system کے حوالت سے اس کا انتہ ظاہر دیجئے گا انشاءالو بہت جلد اپنی اگلی ہی ویڈیو کے اندر آتے پاس اس functions کو بھی ہم ڈسکس کر رہی ہیں ٹھیک ہے ڈال اکھے گا انشاءالو ملاقات ہوتی ہے اگلے lecture کے اندر اللہ حافظ ملاقات ہوتی ہے